نمسکار دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکرف کریں گے لون لے کر امیر کیسے بنے لون لے کر ہم اپنے وزنس کو ایک سال میں دس گناہ کیسے کریں ایک سال میں اور وہ کونسا وزنس ہے کس وزنس کو ہم کریں دوستو اس وزنس میں آپ کا گھاٹا نہیں ہوا گا آج جو ہم دو وزنس آپ کو بتانے والے ہیں اور ایک وزنس میں خود کرتا ہوں اس لئے میں آپ کو یہ وزنس بتاؤں گا اور لون کہاں پہ لینا ہے سرکار کی کس سکیم کی انترگت لینا ہے کتنا پرسنٹ پہ آپ کو ملے گا دوستو یہ بھی آپ ڈسکس کریں گے دوستو چلیے جانتے ہیں آپ جہاں سے بھی ہیں چاہے جہاں سے ہیں دوستو آپ اپنے بینک کی ساکھا میں جائیے جو بھی بینک آپ کے پاس ہے وہاں جائیے ان سے کہنا ہے کہ ہمیں پردھان منتری مدرہ یوجنہ کے انترگت پردھان منتری مدرہ یوجنہ کے انترگت لون چاہیے دوستو اس میں لون کیا ہے پچاف ہزار سے لے کر کے دس لاکھ تک کا لون ملتا ہے اور کوئی کاغجات نہیں لگتا ہے اس میں آپ کا آدھار لگے گا آپ کا پائم کارڈ لگے گا آپ کے گھر کا ایڈریس لگے گا جو بھی ہے بچ سی لگے گا اور اس کا آسان سا پروفیجر ہے توہاں سے آپ اسے لون کو لے سکتے ہیں اس لون میں دوستو جو بیاج آپ کو دینا ہوگا دس سے بارہ پرسنٹ آپ کا بیاج ہوگا او بھی سال کا جسے مالنے جی آپ کا ایک ہزار روپیہ ہے ایک ہزار روپیہ ہے تو ایک ہزار کا آپ کو سو روپیہ دینا پڑے گا ایک ہزار کا سو روپیہ اور آفانی سے چھو سو روپیہ کچھ نہیں دوستو جو لون لے کے وزنس کرتے ہیں فلاپ ہوتے اس کے پیسے کاران ہوتا ہے انہیں وزنس کرنے کا یا تو طریقہ نہیں پتا ہے یا اس لون کے پیسے کو ہم کس بزنس میں لگائیں انہیں نہیں پتا ہے تو دوستو اوزی ہم بتائیں گے تو آپ سمجھ گئے آپ کو کہاں سے لون لینا ہے پردھان منتری مدرہ یوجنا کے انترگت آپ کو لون مل جائے گا وہاں سے آپ لے لیجئے چاہے پچاس ہزار چاہے ایک لاکھ ڈیل لاکھ لینک زیادہ بھی نہیں لینا ہے آپ کو کم پیشے میں شروع کرنا ہے تو ایک لاکھ وہاں سے لون لے لیجئے دیس بیس پچاس ہزار آپ کے پاس ہوگا نہیں تیار دوستو سے بھی لے سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے لون لے لیا مال لیجئے آپ نے ایک لاکھ روپے لون لے لیا کتنا لے لیا دوستو ایک لاکھ روپے آپ نے لون لے لیا اب اسے ایک لاکھ لون کو کیا کرنا ہے تو دو وزنس ہے جہاں پہ آپ کے پیسے فلاپ نہیں ہوتے وہاں پہ آپ کے پیسے فلاپ نہیں ہوگے وہ وزنس کرنے کا ہم ٹیکنک بھی بتائیں گے اس وزنس کو آپ کو کیسے کرنا ہے وزنس کو کیسے کرنا ہے دوستو پہلا وزنس ہے آپ کا کرانہ اسٹور دوستو کرانائی سٹور کی پیسے میں بیجنس آپ کا فیل نہیں ہوگا اس میں آپ کا بیجنس جو ہے خلاپ نہیں ہوتا ہے اس بیجنس کو اب دیکھنا ہے کہ آپ کہاں پہ کر رہے ہیں آپ گاؤں سے ہیں سہر پہ ہیں کہاں پہ آپ کر رہے ہیں شٹی لیول میں تو جہاں پہ آپ بیجنس اس کو کر رہے ہیں تو اس گاؤں میں مالیچی کر رہے ہیں تو گاؤں کے آپ کو تھوڑا سا سروے کرنا پڑے گا وہاں کس کمپنی کا پروڈکٹ زیادہ بکتا ہے کس کمپنی کا تیل بکتا ہے کس کمپنی کا سرفوں کا تیل بکتا ہے اور دوستو وہاں پہ کانسا وسکرٹ زیادہ بکتا ہے یہی شرطیں بکتا ہے نمکین کانسا بکتا ہے کس کمپنی کا مسالہ بکتا ہے یعنی daily جو huge کی چیزیں ہیں کس کمپنی کی زیادہ بکتے ہیں وہی آپ کو سمان خریدنا ہے اور یہاں پہ کرنا ہے اب اس کو آپ کو باجار میں اگر لوڈ لے کے بجنس کر رہے ہیں تو آپ کو باجار ہے یعنی کہ جو آپ کے باجار ہے وہاں باجار میں آپ کو کرنا ہے اگر آپ سوٹی میں کرنا ہے تو سوٹی میں کون سی گھنی کالونی وہاں پہ کرنا ہے اب دوکان تھوڑی سی اچھی سی مینٹین آپ کا لیجئے بس ابھی میں تقنیق بتاؤں گا کیسے آپ بیچیں گے آپ کا پیسہ کیسے دھوگنا ہوگا سب سے زیادہ ضروری ہوئے یہ ہو گیا سب سے بڑھیا بیجنس دو تو یہ ہو گیا آپ کا کران آئی سٹور کا بیجنس دوسرا بیجنس آپ کا ہو گیا دوکتو جس میں آپ پیسہ لگیں گے اسٹیشنری کا بیجنس اسٹیشنری کا بیجنس یعنی کانپی کتاب کا یہ بھی بیجنس نہیں بند ہوتا ہمیشہ چلتا ہے اور یہ گاؤں سہر سب جگہ چلتا ہے یہ دو بیجنس میں آپ اپنے پیسے کو آپ لگائیے یہ دو بیجنس میں آپ کا پیسہ فیل نہیں ہوگا یہ دونوں بیجنس پھلات نہیں ہوگا اسے بیجنس تو بہت سارے ہیں میٹکل سٹور کا بھی بیجنس ہے کپڑے کا بھی بیجنس ہے جوتے چپل کا بھی بیجنس ہے لیکن یہ جو کرانے سٹور کا نمبر ون بیجنس ہے ڈیلی یوچ کی چیزیں ہیں اس پہ بھی اور اس پہ بھی اس دو بیجنس میں آپ کو پیسہ لگا اب کرانہ سٹور میں آپ نے سامان لے لیا اپنی ایریا کے ہی شاتھ سے وہاں پہ کونسہ سمان سف سے زیادہ بکھتا ہے وہی سامان آپ کو لینا ہے اب اس سامان کو جیسے مان لیجیے بیجنہ کیسے یہ ضروری ہے اب دو فتو تین چار چیزیں ایسے ہوتے ہیں جس کا ریٹ فب کو پتا ہوتا ہے جس کا ریٹ فب کو پتا ہوتا ہے پہلا ریٹ ہوتا ہے چینی کا چینی کا ایک ایسا ریٹ ہوتا ہے سب کو پتا ہوتا ہے کہاں پہ ہم نے کتنے ریٹ لیا وہاں پہ کیا ریٹ ہے یہ ہے دو فرہ تیل ہوتا ہے دو فتو سویا وین کا تیل اس کا بھی ریٹ سب کو پتا ہوتا ہے اور تیسرا جو ہے دفتہ وہ ہے سرفو کا تیل موشٹر ڈائر یہ تین چار آئیٹم ایسے ہیں سب کو پتا ہے لوگ بارگن بھی اسی پہ کرتے ہیں یا مال لیچی آٹا ہے آپ فٹی میں کر رہے ہیں تو ایک آٹا بھی ہوتا ہے ساہر میں آٹا ہوتا ہے گاؤں میں تو کوئی آٹا کھریدتا نہیں تو سٹیل کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ کس کمپنے کا آٹا ہے اس کا بھی سب کو پیکٹ کے پانچ کلو کا پیکٹ کتنے کا آتا ہے دس کلو کا پیکٹ کتنے کا آتا ہے سب کو یہ ریٹ پتا ہے تو چلیے مال لیچی آپ فٹی میں ایونس کو کر رہے ہیں تو ریٹ پتا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ نے سوال لے لیا تو آپ آپ کی ایڑیا میں جو سرفو کا تیل ہے سرفو کا جو تیل ہے اور یہ سویہ وین کا جو تیل ہے سویہ وین کا یعنی ریفائن تیل زیادہ یہی دو بکتے ہیں اس کے بعد دفتہ یہ چینی ہو گیا چینی ہو گیا آپ کو ایسے جیسے ہمارا چھوٹا فر بورڈ ہے اسی طرح سے ایک چھوٹا سا بورڈ لینا ہے وائٹ بورڈ لینا ہے وائٹ بورڈ لینے کے بعد آپ اپنے دھوکان کا اوپر نام لکھ دیجئے اور اس پر لکھئے آج کا ریٹ کیا کرنا ہے وہیں پہ آپ کو لکھنا ہے آج کا ریٹ ایک پیسہ دنگ نہ کرنے کے بطا جس سے آپ کا نقصان ہو آج کا ریٹ آج کا ریٹ جو ریٹ ہے اب ریٹ کیسے آپ کو لکھنا چینی آپ کو خرید پڑی ہے کتنے میں چینی آپ کو خرید پڑی ہے 38 روپائے میں ایک ایجام پل دے رہے ہیں چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں آج کے ریٹ میں آپ کو چینی پڑ رہی ہے 40 روپائے میں اور یہ مارکٹ میں بک کتنی رہا ہے 42 روپائے 44 روپائے میں مارکٹ میں بک رہی ہے 42 روپائے 44 روپائے میں مارکٹ میں بک رہی اب آپ کو چینی پر شریف آپ کو کتنے پر فنٹ پر بیچنا ہے 5 پر فنٹ پر آپ بیچیں گے پاندونی پانچ اوگ بیس پانچ اوگ بیس بیس پیسے ہو گیا یعنی ایک چالی روپے تیسے آپ کو بچنا کتنے میں اتالیس روپے میں چینی بیچئے نہیں تو چینی کو ریٹ ٹو ریٹ دے چیئے اب چینی کو ریٹ ٹو ریٹ بیچئے یعنی ایک چالیس میں آپ کو خرید پڑا ہے تو جو آپ بوڑے لکھے ہیں آج کا ریٹ اس پر لکھ دیجئے چینی آج کا ریٹ چالیس روپے چلیے اس پہ آپ کو کوئی پروفٹ نہیں لے گا اب یہ کہیں گے یعنی ہم کو گھر پہ جائے گا جی ہاں پنی آپ کو گھر پہ جائے گا کوئی بات نہیں ہے اس پر میں ارجسٹ کر دوں گا اب اس کے بعد آگیا سور فرفو کا تیل اب یہاں لکھئے فرفو کے تیل کا ریٹ اگر سور کو تیل کی ریٹ بات کریں دوستو مارکٹ میں جو آج ریٹ بک رہا ہے 130 روپے سے لے کر کے اب آپ کی ایریہ میں کیا بک رہا ہے میں نہیں جانتا لیکن جو branded company کا تیل ہے 130 ہوگا 120 روپے میں بیچ رہے لوگ 120 روپے سے میرے کوئی نہیں بیچ رہا ہے اور یہ کتنے میں رہا ہے یہ آپ کو مل رہا ہے 115 روپے میں 115 روپے میں آپ کو مل رہا ہے 10 روپے پیشے 5 لوگ بیچ رہے ہیں لیکن آپ کو ایسے نہیں بیچنا ہے آپ کو 115 روپے میں کھرید پڑ رہا ہے اسے آپ 10% پر بیچئے اسے آپ 5% پر بیچئے روچ کا پانچ 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 رہے ہیں سب جگہ مارکٹ میں 130 35 نہیں مل رہا ہے سب کو پانچ روپے کم ملے گا تو یہ آپ کی یہاں سے لے جائیں گے اور ریٹ آتے جاتے سب لوگ دیکھ لے گے نہیں تو یہ پمپلیٹ چھپوا کے آپ اسے دیشٹیبیوٹ کر سکتے ہیں اب پانچ پر فنٹ ڈیلی پہ جو بزنس آپ کر رہے ہیں کچھ پروڈکٹ پہ یہ تو ہو گئے پانچ پر فنٹ بارگیل پہ تو پانچ پر فنٹ ڈیلی کی حساب سے پاندرہ سو پر فنٹ ہوا پانتی ہیں پاندرہ یعنی ساری دفت ہو دیر سو پر فنٹ پہ آپ کا بزنس ہو رہا مہینے کا دیر سو پر فنٹ اور ہنڈر پر فنٹ پہ پیشہ آپ کا دھوگنا ہوتا ہے ہنڈر پیشن پہ پیشہ یعنی کہ ایک ہی مہینے میں آپ کا پیشہ دھوگنا ہو جائے گا اس پہ پانچ پر فنٹ پہ بزنس کر رہے گا باقی جو آپ کے آئیٹم بکی گا جیسے مفالہ ہو گیا مسالہ میں بھی تیس سے چالیس پر فنٹ مارجن ہوتی ہے کسی بھی کمپنی کتنی بھی بڑیہ کمپنی ہو گئے جو مسالہ حلدی مرچہ دھنیا گرم مسالہ سبھی مسالہ جتنے بھی مسالہ ہوتے ہیں تیس سے چالیس پر فنٹ کی مارجن ہوتی برانڈڈ کمپنی کو اب یہاں پہ اگر تیس پر فنٹ کی مارجن ہے پندرہ پر فنٹ ڈسکاؤنٹ پہ بیچو پندرہ پر فنٹ ڈسکاؤنٹ پہ بیچو گئے مال لیجئے دف روپے کا جو مفالہ ہے اسے آپ اگر دف روپے میں یہ تو دف روپے میں بکے گا اسے آپ جو ہے آڈنو روپے میں بک دیں گے تو ایک روپے کم کر کے میں آرے بھی یوں تو یہاں ایک روپے کم ملتا ہے دو روپے کم کر دینا تو بھی آپ کا ایک روپے پروفٹ ہوگا یعنی کہ اس پہ مفالے پہ بھی پندرہ پر فنٹ اب جو چائے کی پتی ہوگئے چائے کی پتی ریٹ ٹو ریٹ بکتی ہے نمک جیسے ہوگیا اس پہ بھی پچیس پر فنٹ مارجنگ ہے یہ بھی ریٹ ٹو ریٹ بکتا ہے تو یہاں پہ کچھ ایسے پروڈکٹ ہے جہاں پہ آپ کو پورا پیسہ مل لے یعنی ایم آر پی پہ پروڈکٹ بھی کھیگا بسکٹ ہوگیا پندرہ سے بیس پروڈکٹ بھی بکتا ہے بسکٹ سب لوگ جانتے ہیں پانچ روپے کا پائکٹ ہے تو پانچ روپے ملے گا دس روپے کا پائکٹ ہے تو دس روپے میں بھی کلے گا کچھ ایسے چیزیں ہیں جو ریٹ ٹو ریٹ تو وہاں پہ بہی یعنی کم سے کم پندرہ پرفنٹ پہ بزنیس ہوتا ہے گرانے کا کم سے کم جو کم سے کم بہت ایسے پروڈکٹ ہیں اوٹیسی پروڈکٹ ہیں باقی تو پندرہ سے لے کر پہتالیس پرفنٹ تک کی پروفٹ ہے تو دوستو یہ تین پروڈکٹ پہ ریٹ کم کر کے آپ کو گراہ کو اٹریکٹیو کرنا ہے یہ ہو گیا اب اسی طرح سے آپ کو اسٹیشنری میں بھی بزنیس میں کرنا ہے اسٹیشنری میں کچھ ایسے کاپیاں ہوتی ہیں کچھ ایسے پین ہوتے ہیں جو دوستو کمپنی کے ہوتے ہیں لوگ ریٹ ٹو پہ ایمار پی پہ بیشتے ہیں ایمار پی پہ جبکہ کتنے بھی برانڈڈ کمپنیوں اس پہ پچیس سے تیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ تک کی اسٹیشنری پہ پروفٹ ہے تو وہاں پہ بھی جا آپ جان لیجئے بچوں کی چوائس کون فر پروڈکٹ ہے کس کمپنی کا نوٹ بک بچے زیادہ لیتے ہیں اس نوٹ بک کو آپ دوستو پندرہ پرسنٹ مائنس کر کے بیچئے آپ دیکھئے لائن لگ جائے گی جو کتابیں زیادہ وقتی ہو جف بولڈ کی ایک دو کتاب پہ آپ دو ففتہ کر دیجئے تو گراہا کو اٹیکٹیو کریے کچھ گفٹ ہے آپ دیجئے اس طریقے سے آپ یہ دو وزنیس کر کے اپنے جو لون والا وزنیس اس میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا یہی دو وزنیس سے آپ کا پیسہ آ جائے گا تو دفتہ آپ اپنا لون لے کے یہ دو وزنیس کر سکتے ہیں کرانے کا وزنیس اور اسٹیشنری کا آپ کو کبھی گھاٹا نہیں ہوگا دفتہ اگر یہ دونوں وزنیس آپ کرنا چاہتے ہیں کیسے کرنا ہے اس سے سمبندید وزنیس ہمارے ویڈیو چینل پر پڑی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیشنری کا کیسے وزنیس کرنا ہمارے چینل پر ویڈیو پڑی آپ دیکھ سکتے ہیں دو فتہ پانچ وزنیس میں خود کرتا ہوں اس لیے پانچ وزنیس سے سمبندید جانکاری یہ ٹو جیٹ دے سکتا ہوں فارما تاپ بزنیس یعنی میٹکیل سٹور کا بزنیس کیسے کریں اپنا میٹکیل سٹور کیسے کریں اپنا دوہ کیسے بنوائیں مارکیٹڈ فارما کمپنی کیسے لانچ کریں کیرانہ سٹور میں پروڈکٹ اپنا کیسے بنوائیں کونف پروڈکٹ لانچ کریں اسٹیشنری کا کپڑے کا اور جھوٹے چپل کا اس سمبندید جو بھی بزنیس آپ کو چاہیے دوستو کمنٹ سکشن میں پوچھیں جانکاری ہم آپ کو پروائیڈ کر دیں گے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں